موسیقی انسانِ غزا کا بیشتر حصہ جانوروں سے حاصل ہونے والے خوراک پر مشتمل ہوتا ہے جن میں دودھ، گوشت اور انڈے شامل ہیں ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 80 کروڑ افراد غزائی قلق کا شکار ہیں جبکہ سات عرب لوگوں کی خوراک کا 40 فیصد اینمل پروٹین پر مشتمل ہے پاکستان میں تقریباً 20 کروڑ جانور جن میں بھیٹ، بکریان، گائیں، بھینس شامل ہیں ملکی غزائی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں جانوروں میں مو اور خور کی بیماری نہ صرف ان کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتی ہے بلکہ معیشت کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے مو اور خور کی بیماری سے بچاؤ کے لیے حفاظت ٹی کے یا ویکسین کے استعمال سے اس کی روپ تھام ہو سکتی ہے مگر ہمارے ملک میں مناسب ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے بہت کم مقدار میں ویکسین بن پاتی ہے جو سالانہ صرف 10 سے 20% جانوروں کو مہیا کی جا سکتی ہے اسی طرح ناظر میں نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے سائنسدانوں کی ٹیم ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان کے تابون اور نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کے اشتراک سے ایسی ویکسین کی تیاریوں میں مصروف ہیں جو کم وقت میں زیادہ مطار میں بنائی جا سکے اور جو موثر بھی ہو ڈاکٹر تاریخ نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کی تحقیق کے بارے میں جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی تحقیق کا موضوع کیا ہے جی بہت شکریہ میرا کام ایف ایم ڈی یا جس کو ہم مونکھور کی بیماری کہتے ہیں اس کی ویکسین بنانے پر ہے مونکھور کی بیماری کے جانوروں کے مون کے اندر اور انٹر ڈیجیٹل سپیسز یا خوروں کے اندر لیجنز آ جاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے جس سے ان کی پیداواری صلاحیت بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے جس سے ملکی سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر معیشت کو نقصان پہنچتا ہے جو ٹریڈ ہوتی ہے انیمل پروڈکس کی بیس پر وہ بین ہو جاتی ہے جانوروں کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے میں متعددی بیماریاں کیا کردار آزا کرتی ہیں بیسیکلی وہ ان کی چونکہ ڈیزیز ایسی ہوتی ہے کہ اس سے سٹریس آتا ہے سٹریس سے یہ ان کی جو پیداواری صلاحیت ہے جس میں دودھ ہے یا گوشت ہے تو اس کی پیداوار بہت حد تک کم ہو جاتی ہے جب یہ کم ہو جاتی ہے تو اس سے ظاہر ہے کسانوں کی جو انکم ہے وہ بھی ریڈیوز ہو جاتی ہے اگر نیشنل لیول پہ دیکھیں تو ملکی سطح پر جو انکم کا سورس ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اس تحقیق کے لیے آپ کو گرانٹ ملی ہے جی کتنی رقم ہے گرانٹ کی تیرہ میلین کی ایماؤنٹ ہے جو ہمیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان نے مہیا کی ہے کیا ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہر ایک کو دے رہا ہے یا کوئی کمپیٹیٹیو اس کا طریقہ کار ہے نہیں یہ کمپیٹیٹیو گرانٹس ہوتی ہیں جو کچھ لیمیٹڈ لوگوں کو ان کی تحقیق کی بنیاد پر دی جاتی ہیں آپ کی ریسرچ کی مدد کتنی ہے یہ تین سال کا ہے یہ پروجیکٹ کتنا پر امید ہیں اپنی ریسرچ کے حوالے سے آپ الحمدللہ امید تو ہے کہ ہم جو ویکسین بنانا چاہتے ہیں وہ بن جائے گی اور اتنی زیادہ مؤثر ہوگی جانوروں کی اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں کہ ہم ملکی سطح پر اس کو کنٹرول کر سکیں گے کہاں کہاں پر ہے بیماری کتنی بیماری ہے یہ بیماری پاکستان میں ہر سال تقریباً تمام سوہوں میں ریپورٹ ہوتی ہے اور اس کی پریوننس بہت زیادہ ہے اور یہ ہماری انٹرنیشنل ٹریڈ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اب تک ریسرچ ہوئی ہوگی نا کوئی اس میں بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے لیکن انلکیلی ہماری جو ویکسین بنانے کی جو صلاحیت ہے ملکی سطح پر وہ لیمیٹڈ ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ویکسین بنانے سے اس صلاحیت کو تھوڑا بڑھایا جائے اور وہ جو شارٹ فالز ہیں جو ہمیں اس کی بیماری کو کنٹرول کرنے میں آ رہے ہیں وہ کم ہو جائے شکریہ ڈاکٹر صاحب دنیا بھر میں اسی کروڑ افراد غزائی قلت کا شکار ہیں ڈاکٹر نوید کی ریسرچ سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ نہ صرف اس سے بیماریوں پر قابو پائے جا سکے گا بلکہ غزائی قلت کا شکار لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں موسیقی